ڈسکوری آف ڈیائلٹی کے معزیز دوستو اسلام علیکم ایک ایسا انسان جسے اٹھتیس سال پہلے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اب تک اپنا ہاتھ نیچے نہ کیا مگر یہ کوئی مانگنے والا نہ تھا بلکہ یہ اپنی سکوپی کو خوشی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتا اور لوگوں کو ایسا کرنے کو کہتا اور اس کا فائدہ بھی بتاتا آپ نے دنیا کی سب سے موٹے پتلے اور لمبے انسانوں کے بارے میں ضرور سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتائیں گے جس کی کمر دنیا کی تمام لڑکیوں میں سب سے پتلی ہے اس جدید دور میں تندرس انسان کوئی اتنی اہمیت نہیں ملتی جتنی بیمار کو بہت سی لڑکیاں اپنا جسم اور اپنا وزن کم کرنے کے لالچے میں اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ اکثر ان کے ٹوٹکے ان کی جان کے لئے بھی نقصاندہ ثابت ہوتے ہیں شاید آپ جسے پہلے آپ نے یہی سنا ہوگا کہ کسی انسان کا قدر بہت چھوٹا یا بہت بڑا ہے مگر ایک ایسا انسان جس کا مو بہت بڑا ہو تو کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی عورت کی داری آئی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب ہاں کی صورت میں ہو کیونکہ یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں کیونکہ آج کی دور میں ملنے والے گھائیں کی دودھ میں مختلف قسم کے کیمیکلز ملائی جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اکثر خواتین کے مو پہ داری آ جاتی ہے مگر ایک ایسی عورت جس کی پچیس سینٹی میٹر لمبی داری ہو یہ بات خاصی حیمیت کی حامل ہے برطانیہ کی اس رہائشی عورت نے اپنے جسم کو مزید سمارٹ بنانے کے لیے اپنے ساس ظلم کیا وہ خود کو اچھا مارڈل بنانا چاہتی تھی اور اسی لالچ میں انہوں نے اپنے جسم کو کم کرتے کرتے اپنے جسم سے چمری کو بھی ختم کر لیا ان کا قدر پانچ فوٹ آٹھ ہنچ ہے اور اس ہائٹ والے انسان کا عام طور پر وزن پچاس سے ساٹھ کیجی ہوتا ہے مگر ان کا وزن تو آدھے سے بھی کم تھا ان کا وزن صرف اور صرف پچیس کیجی تھا اب ان کو اتنی زیادہ کمزوری ہو گئی کہ وہ چبانے والی اشیاں بھی نہیں کھا سکتی تھی اور زیادہ تر لکویڈ جیوز سے گزارا کرتی تھی شاید آج سے پہلے آپ نے یہی سنا ہوگا کہ کسی انسان کا قدر بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہے مگر ایک ایسا انسان جس کا مو بہت بڑا ہو اٹلی سے تعلق رکھنے والا یہ شخص جس کا نام فرانسسکو ڈومنگس ہے اس کا مو سترہ سینٹی میٹر یا چھ اشاریے چھ سات انچ ہے اس شخص کا اتنا بڑا مو ہے کہ پیپسی بوتل والا ٹین آسانی سے اپنے مو میں ڈال لیتا ہے اس کا یہ مو جینس ریکارڈ میں بھی شامل ہے وائی وین ویلر انہوں نے انیس سو ٹھاسی میں اپنی دھاڑی آخری مرتبہ کٹوائی اور تب ان کی عمر پچی سال تھی وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی دھاڑی سے بہت محبت ہو گئی اور میرے شوہر نے بھی مجھے اجازت دے دی کہ میں اپنی دھاڑی کو بھڑا سکوں اور میں اس کی بہت کیر کرتی ہوں ابو وائی وین ویلر کی عمر ساٹھ سال ہے ڈاکٹروں کے مطابق ان کے مو پہ دھاڑی کی وجہ ان کے جسمی ہارڈ مونز کا ان بیلنس ہونا ہے ایک ہندو سانی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہندو دیوتا شیف کی ایک عدت میں اٹھتی سال تک اپنا ہاتھ بلند رکھا اس نے اپنی ملازمت بیوی اور تین بچوں کو چھوڑ دیا تین سال بعد اس نے محسوس کیا کہ اب وہ فانی زندگی کی عسائز سے مسلک ہے اس نے اپنا باز اٹھایا اور اٹھائے رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے آپ کو فانی زندگی کی عسائزوں سے منتقہ کر سکے اس کا کہنا ہے کہ اس نے کافی دیر تک بے تہاشر درد برداشت کیا لیکن آخر کار وہ تھم گیا اب اگر وہ چاہتے ہوئے بھی اٹھائے ہوئے بازو کو اسمال نہیں کر سکتا جیسا کہ یہ اس کے جسم سے الگ ہو گیا ہو اور اب یہ اس کے اپڑتی ہوئی پوزیشن میں پھنس گیا ہے اور اس بھارتی نے دوسروں کو بھی اپنا بازو اٹھانے کی ترگیب دی ایشین کانٹری سے تعلق رکھنے والی انتہائی پتلی کمر والی تئیس سالہ سومننگ کی تصاویر سوشل میڈیا پر خوب ورل ہو رہی ہیں سومننگ کی تصاویر سوشل میڈیا پر ورل ہونے کی وجہ ہے اس کی کمر ہے جو کہ عام خواتین کی طنہ نہیں بلکہ یہ دنیا کی سب سے پتلی کمر والی لڑکی ہیں اس تئیس سالہ لڑکی کا دعویٰ ہے کہ اس کی کمر کا سائز تیرہ اشارہ سات انچ ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پتلی کمر انہیں وراصد میں ملی ان کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں میں مکمل طور پر صحت مند ہوں لیکن میں اپنے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی ہوں انہوں نے کہا کہ میری اتنی پتلی کمر ہونے میں مجھے کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی بلکہ میں اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے لوگوں کے کومنٹ سے لوتف اندوز ہوتی ہوں اور اسی کے ساتھ جساتھ آج کس ویڈیو کا اقتدام کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں